حضرت ابو بکر صدیق کا کمال یہ ہے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا ان کی شان ایک الگ انداز میں بیان فرمائی الگ انداز میں مابو فرمانے لگے میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی ایک بات آپ کو بتاؤں یہ میری بات یاد رکھنا اس کو کبھی نہ بھولانا جو اپنوں سے دلیل مانگتا ہے نا وہ اپنا ہوتا ہی نہیں اپنوں سے دلیل مانگ لی اس نے بغیر دلیل کے بغیر ہیلو حجت کے یہ ایک بات ہے میں اس کو سمجھاؤں گا نہیں نہ کھولوں گا بس کہہ کے گزر جاؤں گا اس کو سمجھ لیں اگر آپ کیوں سمجھ میں آئے تو جس نے اپنوں سے دلیل مانگی نا جس نے وضاحت مانگی جس نے ثبوت مانگا وہ اپنا تھا ہی نہیں وہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ دلیل مانگتا وضاحت پوچھتا حضرت نجم الدین قبرہ رحمت اللہ لے کے مرید تھی حضرت امام فخر الدین رازی اتنے بڑے امام ہو کہ ایک فقیر کے غلام تھے تو فرماتے ہیں آخری وقت ہے تو شیطان آ گیا میں اس کو کہتا تھا رب ہے تو شیطان بھی تو بڑا علی میں نا تو وہ دلیل توڑ دیتا تھا فرماتے ہیں میں نے تین سو ساٹھ دلیلیں دی اس نے ساری توڑ دی تو پھر میں نے اپنے شیخ کی طرف توجہ کی میں نے کہا حضور کو نظر کرم فرمائے تو شیخ نجم الدین قبرہ فرمانے لگے اس بے ایمان کو کہہ دے میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے رب مانتا ہوں دلیل کی ضرورت نہیں بس میرا رب ہے تو رب ہے ختم ہو گئی بات نبی رحمت علیہ السلام فرمانے لگے میں نے جس کے سامنے بھی دیل پیش کیا اس نے دلیل مانگی فرمایا یہ واحد میرا ابو بکر صدیق ہے میں نے اسے کہا ہے کلمہ پڑھ لو اس نے دلیل مانگی نہیں فوراں ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کوئی دلیل نہیں کوئی موجزہ نہیں کوئی طلب نہیں کوئی شہر نہیں ساری زندگی مطمن نہیں ہو پائے لو ساری زندگی اتمینہ نہیں ہو سکا اس کو بھی سنا اس کو بھی سنا اس سے بھی سوال پوچھا اس سے بھی پوچھا بھئی تو نہیں تو مطمن ہونا نہیں چاہتا تو بحث کرنے کے لیے علم سیکھ رہا ہے اس نے عمل کرنے کے لیے سیکھنا ہوتے اس کو تو ایک حرف ہی بڑا کافی ہوتا ہے تو ایک لفظ کی ضرورت ہوتی ہے ایک جملے میں ساری زندگی لوگ گزار دیتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے بحث والا دروازہ نہیں کھولا حضور نے کہا کلمہ پڑھو تو انہیں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوگئے کوئی دلیل کوئی وضاحت کسی چیز کی کوئی حاجت ہے اصل مسئلہ پتہ کیا ہے جو لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں نا تو سوچ کتنی ہے انسان کی کتنا کام دے یہ جو ورفتگی ہوتی ہے نا یہ جو محبت ہوتی ہے یہ جو پیار ہوتا ہے یہ زندگی کو آسان کر دیتا ہے سوچنے سمجھنے کے دائروں سے آدمی نکل جاتا ہے اس کا کام وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچنا نہیں میں نے ماننا ہے میں نے رب رسول کی ذات کے بارے میں سوچنا نہیں میں نے ماننا ہے تو ماننے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فائدے میں ہوتے ہیں تو عمل کر رہے ہیں بات مانی عمل کیا عقل کا بے شمار اور بے دریگ استعمال اپنی چھوٹی عقل سے بڑے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرنا یہ انسان کو نقصان دیتا ہے بہت ساری جگہوں پہ وہ علت جاتا ہے ہر جگہ عقل استعمال کرنا لیکن رب رسول کے معاملے میں نہ استعمال کرنا پرنہ نقصان ہو عقل چھوٹی ہے اور اللہ رسول کی ذات بڑی ہے کبھی بھی اس دائرے میں بند کرنے کی کوشش نہ کرنا جناب ابو بکرے سے دی رضی اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں ہر معاملے میں ایک عدیث بخاری کی شاید میں نے پہلے بھی ارز کی تھی لیکن چونکہ وہ انوان کے لحاظ سے ایک بہت بڑی دلیل ہے دوبارہ ارز کرتا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے پندرہ سو کے قریب صحابہ سے فرمایا تھا کہ چلو عمرہ کرنے چلے عمرہ کرنے جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے گلے میں پھول بھی ڈالے جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے بتانا بھی پڑتا ہے لوگوں کو کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں پھر روٹی بھی پکتی ہے پھر سب رشتہ داروں کو پتا بھی چل جاتا ہے اور بندہ چلا جائے ائرپورٹ تو احرام باندھا ہو تو پتا چلے نا فلائٹ تو چوبیس گھنٹے لیٹ ہے تو جن کو حکم ہے نا کہ تم نے سی بھی نہیں کرنے وہ بھی روڑے اٹھا لیتے ہیں احرام باندھا ہوا ہے حکم ہے کہ اب تم نے کوئی جگڑا کوئی لڑائی کوئی فساد تو ائرپورٹ میں لوگ روڑے اٹھا لیتے ہیں کہتے ہیں ائرپورٹ بھی توڑیں گے اور فلائٹ کا جو عملہ ہے اس کا گریبان بھی پکڑیں گے بڑا کچھ ہی دنیا کرتی ہے اور اگر کسی کے پیر صاحب نے کہا وہ چلو عمرہ کریں اللہ اور پھر ائرپورٹ پر جا کے پتا چلے گے پیر صاحب کے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا ہے بندہ غلط نکلا ہے پیری مریدی قائم رہے گی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میرے ساتھ ایک سنگی نے ایک دفعہ بات کی کہا جی پیر صاحب کامل نہیں میں نے کہا کیا غلطی ہے میں پائی جاتی ہے کہ اندر میں انہوں نے پوچھ کے بار دے پیسے جمع کرائے ساں میں میرا کامل نہیں بڑھے میں کہا تو پیر پھڑ لیا تیروں تو کوئی نجومی پھڑنا چاہیدہ سی وہ نجومی ہونا چاہیدہ تا تیرے لیے تاکہ وہ اچھی طرح غور کرتا آپ کو پتہ ہے نا سنت میں کتابیں بھی نکلتی ہیں کئی لوگ کہتے ہیں یہ کوئی کتاب کٹ کے دس ہو میں کیوں کسی لگی نہیں تو کٹیے کی تو کون سی کتاب ہے جو آپ کہہ رہے یا نکالیں اور ذرا بتائیں کہ فلانا کام میرے لیے ٹھیک رہے گا کہ نہیں ایک استخارہ ہے دین میں اور استخارے کا بھی بابت معاملہ یہ ہے کہ آپ نے استخارہ کر لیا اس کے بعد بھی آپ حتمی فیصلہ نہیں کریں گے حضورت کہتے ہیں کہ استخارہ کر کے بھی یہ کہو کہ جی میری سمجھ میں یہ آیا ہے باقی حقیقتوں کا علم اللہ جانے اللہ کا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتوں وہی جانتے تو الجے نہیں زندگی میں پندناسوں کے قریب صحابہ تھے حضور نے فرما احرام باندھو گئی عمرہ کرنا ہے خدہبیہ کے مقام پہ گئے تو قریش مکہ نے روک لیا نہیں کرنے دیں گے جب بات بہت آگے بڑی تو پھر شرطیں لکھی گئیں شرطیں بڑی سخت ہیں کہ جو مسلمان مکہ سے مدینے آئے گا مدینے والے واپس کریں گے اور اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکہ چلا گیا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے ہم ان کے لوگ دیں گے وہ ہمارا بندہ دیں گے نہیں یہ شرطیں تھی صحابہ پریشان تھے اب جب شرطیں تیہ ہو گئیں شرطیں بھی سخت ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اب یہ حرام کھول دو فلائٹ کال نہیں جانی پرسو نہیں جانی یعنی عامی سفر میں عمرہ کاری نہیں رہے احرام کھول دو تو امام زرکانی کہتے ہیں سب لوگ پریشان تھے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اٹھے سب سے پہلے اٹھے اٹھ کے احرام کھولا ایک شخص نے کہا آپ کو بڑی جلدی ہے تو آپ فرما نے لے کہ جلدی والی بات ہی کوئی نہیں حضور کے کہنے پر باندھ آتا نبی پاک کے کہنے پر کھول دیا ہے ختم ہو گئی بات حضور نے فرمایا باندھ لو تو ہم نے باندھ لیا حضور نے کہا کھول دو تو ہم نے کھول دیا جلدی والی کیا بات ہی صحیح بخاری کے لفظ ہیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی تھی دب کے سلح کیوں کرے ہم تو تین سو تیرہ تھے تو ہم نے بدر میں ان کو بھاگا دیا تھا اب تو ہم پندرہ سو ہیں تو ہم ان سے کتال کریں گے لڑائی کریں گے جنگ ہوگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نے شرطیں تیہ کر لیں بات لکھی گئی میں نبی پاک کے حجرے میں داخل ہوا خیمہ لگا ہوا تھا میں نے جاتے ہی اپنے جذبہ جہاد کا اظہار کیا اور بڑے جلال میں یا رسول اللہ آپ سچے رسول ہیں بلکل سچا ہوں قرآن سچا ہے بلکل سچا ہے اسلام سچا ہے بلکل سچا ہے حضور ہم دب کے سلح کیوں کریں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے میں اللہ کا رسول ہوں میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے کہتے ہیں میں نے فورا نرز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے تو حضور نے فرمایا کہاں تو عمرہ کریں گے یہ تو نہیں کہاں تھا کہ اسی سال ہی کریں گے کریں گے تو کریں گے جناب عمر کہتے ہیں میں واپس تو آ گیا پر وہ میرے اندر جو جذبہ ہے جہاد تھا ابھی تھنڈا نہیں ہوا چند قدموں کے فاصلے پہ ابو بکر صدیق کا خیمہ تھا اتنا ان کے خیمے میں جھو گیا وہی سوال میں نے دورائے وہی میں نے کہا عمر ابو بکر یہ سچے رسول ہیں کہاں بلکل سچے قرآن سچا ہے سچا ہے اسلام سچا ہے سچا ہے تو پھر ہم داب کے صلح کیوں کریں جناب عمر فرماتے ہیں میں قربان جاؤں ابو بکر کے لفظوں میں بھی فرق کوئی نہیں آیا حروف بھی اتنے ہی جتنے نبی کریم نے ادا کیے تھے حضرت ابو بکر فرمانے لگے عمر تجھے تیری مار ہوئے وہ اللہ کے رسول ہیں مرضی سے بات نہیں کرتے وہی کہتے ہیں جو راب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے بئی نہیں وہی لفظ فرماتے ہیں میں نے فوراں کہا میں نے کہا ابو بکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے تو کہتے ہیں وہی لفظ وہی حرف وہی انداز وہی طریقہ وہی سلیکہ وہی انداز تکلم بلکل حضور کی اتباع میں اسی انداز میں فرمانے لگے عمر حضور نے فرمایا تھا عمرہ کریں گے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے کریں گے تو انشاءاللہ کریں گے فرماتے ہیں میں واپس آ کے بیٹھا تو حضورت عمر کہتے ہیں جب میرا غصہ اترا نا تو پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ عمر ذرا گوھر تو کر تو ابو بکر کے ایمان تک کبھی نہیں پہنچ سکتا اس تک تیری رسائی نہیں ہو سکتی میرے بھائی اتنی بیسے ہیں ہمارے زمانے میں اتنا الجاؤ ہے اتنا الجاؤ ہے یعنی ہر بندہ رائے کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہے ہر بندہ کہتا ہے جی میرے خیال میں ہر بندہ کہتا ہے جی میرا میرا ذین یہ ہے بلکہ کچھ تو کہتے ہیں میں اندر کی خبر نہ دوں آپ کو یہ نہیں اب پتہ نہیں اس کے پاس اندر کی خبریں کیسے آئی ہیں اس سمجھ میں نہیں آتی بات کچھ لوگ کہتے ہیں پینتیس چالیس سال ہو گئے جی علماء کو سن رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ میرا تو خیال ہے کہ پینتیس دن بھی بندہ کسی کو سن لے تو سیانہ ہو جاتا ہے پینتیس سال سے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر زمین ہی بنجر ہے پھر میرے بنی کریں یہ ٹائلے ہوں کھیڑ کے نا تو نیچے سے کچھی زمین نکال لیں تاکہ کوئی بات سمجھ میں آئے اگر چالیس سال ہو گئے چالیس سال میں ایک اجتماع میں حاضر تھا ابھی بھی میں ارز کر رہا تھا تو وہ صاحب مجھے کرنے لگے کہ حضرت صاحب میں نے نام فلان علیم کو بھی بلایا فلان کو بھی بلایا فلان کو بھی بلایا فلان کو بھی بلایا اب آپ کو بلایا اس طرح کر کے میرے ساتھ رضیع ہیں بڑا الحمدللہ پیار ہے تو میں نے ان سے پوچھا آپ نماز پڑھتے ہیں میں نے لگا نہیں کچھ اور باتیں پوچھی تو جواب نفی میں آیا تو میں نے کہا کہ اب آپ نے مہربانی کرنی ہے اتنے والا ماں کا نام نہیں لینا کیونکہ پھر تو بزرگوں کے بارے میں لوگ شک کریں گے کہ انہوں نے اس کو دیا کیا ہے تو ایک بزرگ کی بات سنتے ہیں تو کئی دنوں تک وہی ہمیں بڑا تروں تازہ رکھتی ہے اور آپ کو اتنے عرصہ ہو گیا تو آپ نے آسل کیا کیا ہے صرف باتوں کا گورک دندہ لفظوں کا حیر پہ جملوں کا اُلٹ پُلٹ کرنا یہ زندگی ہے یہ زندگی ہے صرف باتیں کی لوکال سن لی آگئے نہ نہ اسے در آگے نکلیں عمل کب کرنا ہے میرے بھائی یہ بیسے یہ بحاث یہ لمبے چوڑے معاملات یہ تیہ بزرگوں میں نا ایک صنف ہے مرید ہونا اور ایک ہوتا ہے تعلیب ہونا یہ دو باتیں یعنی آپ کہیں گئے اس کے مرید ہو گئے تو پھر کسی اور جگہ کسی بزرگ سے نسبت ہوئی تو وہاں آپ تعلیب میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں آپ تعلیب کر لیں تو میں کہتا ہوں آپ مہربانی کریں ایک کی نوکری کریں وہ بڑی مشکل ہے تو جگہ جگہ پہ جانے کی کیا ضرورت ہے مطلب میں انکار نہیں کرتا کسی ایسی چیز کا جس کو بزرگوں نے رائج کیا لیکن سمجھے نا مطلب ایک کی بات پوری سنی نہیں گئی ہم سے آپ خیر کی بات ہر جگہ سے سنیں ہر جگہ سے لیکن یہ صرف وہ تعلق بنانے کی کوشش کرنا کہ جس سے تھوڑا سا رابطہ بن جائے جس سے تھوڑا سا تعلق بن جائے جس سے تھوڑا سا پتہ چل جائے اس سے نکلیں سیکھنے کا محول بنایں اتنی اکل کے گھوڑے نہ دھڑائیں کہ اکل بھی بیچاری تھاکی جائے اور کوئی چیز آتھ بھی نہ آئے کچھ کریں عمل کریں لیکن ایک جگہ میں آذر تھا تو وہاں دستار فضیلت کا جلسہ تھا تو ایک مولا انہوں نے تقریر کی جس طرح تاجر کہہ لیتا ہے نا جی میں الحمدللہ اگر کمائی کرتا ہوں تو غریبوں کو بھی دیتا ہوں سمجھا لیے نا اپنے آپ رشوت لینے والے نے بھی ایک دلیل گھڑ لیا وہ کہتا ہے میں امیروں سے نہیں میں غریبوں سے نہیں لیتا تو امیروں کا اسحاب لینے کی ڈیوٹی اللہ نے آپ کی لگائی ہے کہ آپ اسحاب کریں امیروں کا کہ وہ کیا کر رہے ہیں یہ ہم نے نا یہ دلیلیں گھڑ لی ہے یہ ہم نے دلیل گھڑ لی ہے کہ وہی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی میں آذر تھا تو ایک مولانا تقریر کی دی عالم ساری رات یہ صرف علماء کی بات نہیں ہر طبقے نے اپنے بارے میں اس طرح کی چیزیں یاد کر لی ہیں ہم نے رات لی ہیں جیسے خامد نے یاد کر لیا ہے کہ کسی غیر کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو اللہ عورت کو حکم دیتا ہے نبی پاک حکم دیتے کہ وہ خامد کو سجدہ کرے تو بی بی نے بھی یاد کر لیا ہے کہ حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بی بی کے حق میں بہتر ہے سب نے اپنے اپنی مرضی کی چیزیں دوسری کی مرضی کی چیز کسی نے یاد نہیں کی سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں یاد کر لی تو مولانا تقریر کر رہے تھے کہنے لگے جی حضور نے فرمایا ہے کہ عالم ساری رات سویا رہے اور عابد ساری رات عبادت کرتا رہے درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے دوسرے آئے انہوں نے بھی اسی حدیث پر بات کی تیسرے آئے تمہیں بھی اسی حدیث پر بات کی تو میرا نمبر آیا تو میں نے کہا یہ جو حدیث آپ سنا رہے ہیں یہ حدیث بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے کہ عالم ساری رات عشاء پڑھ کے سوئے فجر کے وقت اٹھ کے فجر پڑے اور عابد ساری رات نماز پڑے تو درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے بلکل ایسے ہی ہے بلکہ قدیث میں تو یہ ہے کہ ستر عابد بھی عبادت کرے اور عالم سویا رہے تو ان ستروں سے سونے والے عالم کا درجہ یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن میں نے کہا اس کا بھی خیال رکھو کہ یہ حدیث غوث پاک کو بھی آتی تھی یہ غوث پاک کو بھی آتی تھی حدیث اور بڑے عالم تھے پر وہ تو عشاء پڑھ کے مسلح پہ بیٹھتے تھے اور فجر تک مسلح پہ بیٹھے رہتے تھے حالانکہ یہ حدیث انہیں بھی آتی تھی یہ حدیث خاجہ مہین الدین چشتی کو بھی آتی تھی اور وہ بڑے عالم تھے لیکن اس کے باوجود وہ عشاء پڑھتے تھے اور فجر تک مسلح پہ بیٹھے رہتے تھے حضرت عثمانِ غنی سے بڑا عالم تو کوئی نہیں نہ ہوگا اس زمانے میں حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں جیسا شخص تو کوئی نہیں نہ ہوگا پر وہ عشاء کے بعد قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے اور فجر سے پہلے پہلے قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تو دلیلیں دلیلیں سرے بحث اس کے لیے یاد نہ کریں اپنے آپ کو بچانے کے لیے یاد نہ کریں اپنے وجود کو سکون دینے کے لیے دلائل نہ یاد کریں میں دین کے کس دائرے سے کس طرح بچ کے نکل سکتا ہوں اس کے لیے دلائل یاد نہ کریں عمل کے رستے پہ آئیں عمل کے رستے